ایک یہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کافر مر جائے تو ریسٹ ان پیس کہنا اس کے مرنے پر یہ کیسا ہے دیکھیں یہ شرن جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ اگر آپ انٹرنیٹ پر چیک کریں کہ سیٹ ٹو ایکسپریس دا ہوب دیٹ سوم ونس سپریٹ ہیز فاؤنڈ پیس آفٹر ڈیتھ یعنی اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو سکون عطا فرمائے گا جبکہ کافر کی روح کو مرنے کے بعد سکون نہیں ملے گا یہ نص قطعی سے ثابت ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اشارت فرمایا بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو دین کے راستے سے روکا اللہ کے راستے سے روکا ثم ماتو وہم کفار پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے فلن یغفر اللہ لہم تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو حالت کفر میں مر گیا اس کے لیے پھر بخشش نہیں ہے اور جب بخشش نہیں ہے تو پھر عذاب لازم ہوگا کیونکہ جو بخشش کی امید ہوتی ہے بخشش کے ساتھ جائے گا اس کے لیے جو بخشش کے ساتھ گیا اس کے لیے تو عذاب ہی نہیں ہے اور جس کے لیے امید ہے تو امید ہوتی ہے کہ چلیں جی اگر گناہوں سمیت گیا ہے عذاب بھی ہو رہا ہے تو دعا بخشش و مغفرت سے عذاب ختم ہو جائے گا جبکہ کافر کے لیے ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو کبھی بھی اب امن اور چین نہیں آئے گا یہ نص قطعی سے ثابت ہے اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان تھا اور پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا اس نے کفر اختیار کر لیا اس کو مرتد کہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ ہی کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے فَيَمُتْ وَهُوَا قَافِرٌ پھر اس کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہے تو فَاُلَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَا تو اس کے دنیا اور آخرت میں عامال برباد ہو جائیں گے وَأُلَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ دو زخیوں میں سے ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کفر کے حالت میں مر گیا وہ کبھی بھی اس کو پیس امن تو حاصل ہوئی نہیں سکتا ہے کوئی حالت ارتداد کے اندر مر گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا اس کے لئے بھی بخشش و مغفرت نہیں یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہوا اب اگر کوئی دعا کرتا ہے امن کی سکون کی یا مغفرت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ان آیات پر یقین نہیں ہے ان آیات پر بھروسہ نہیں ہے جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا گوئے کہ ان کے مضامین کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہے کہ نہیں ایسے ہو گیا پھر بھی اللہ تعالی بخشش فرما سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ تعالی کے کلام میں شک کیا اور جو قرآن کی کسی نص قطعی میں خاص طور پر شک و شبہ کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے خلاص کلام یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کافر کے مرنے پر اس طرح دعایہ کلمات کہیں ہوں تو اسے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کا تعلق دین سے ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہیں کہ فلان شخص تھا بڑا رحم دل تھا بہت انسانیت کی خدمت کرتا تھا غریبوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا اور بلا امتیاز کرتا تھا کافر ہو کے مر گیا لیکن اچھے کام بھی تو کی ہیں چلو اس کے لئے دعا کرنے اللہ تعالیٰ نے متلقاً آخرت کی نجات اور بخشش کا دار و مدار ایمان پر رکھا ہے دنیا میں اگر کوئی اچھے کام کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا انعام دے دے گا آخرت میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے وہ انعام چاہے شورت کے لئے ہو شورت کے طور پر ہو آسانی کے شکل میں ہو یہ بھی possible ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کافر کے اچھے عمل کا ظاہری وسیلے کی بنا پر اسے دولت ایمان سے مالا مال کر دے اب وہ کافر رہا نہیں وہ مسلمان ہو گیا لیکن جو حالت کفر میں مرا تو پھر اس کے لئے نہ دعا جائز ہے نہ اس کے بارے میں دل کے کہیں گوشے میں یہ شبہ بھی پیدا ہو کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے شاید اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت کر دے نہیں بلکل اس کے لئے دعا نہیں کر سکتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ایک کالر ہے